بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر ادا کرنا چاہیے اسی بھی حال میں شکری نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے افتار کے بارے میں پھر پرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرداد ہو گیا ہے تم نے کوئی نافرمانی کرتی ہے تو تم نے شرمانہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے محفرت طلب کرنی چاہیے پھر پرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو روجی ہے اللہ تعالیٰ رسک طالب فرماتا ہے وہ کیسے اباہم کائنات کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بہتانیت پر یقین رکھتے ہو تو تمہیں مقین نہیں دے گا وہ تو تمہارا ایک مخلص اور ایک پکا دوست ہے تو اپنے پکے دوست سے تمہیں امید رکھنی چاہیے تو اتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے پہلے نصر میں بیان کیا پھر نظم میں شیر لے کے آئے اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آئیت سے اے ملو آلہ دابودہ قلیل من عبادی شکور سے انہوں نے استدلال کیا تو نادی نگرامی آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ سادی شراجی نے آگے کیا لکھا ہے تو ہم پڑھتے ہیں مدرہ سکرین کی تو اسی سیکنگ کرلوں تاکہ کوئی اس بسم کی دسٹرورنس نہ ہو نادی نگرامی اس سے جو مدناب جو دیکھ رہے ہیں اس میں شیخ سادی شراجی بیسیکلی بہار کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مسم میں تاکرمائی ہیں اس میں ایک بہار کا بھی مسم ہے اور جب بہار کا مسم آتا ہے تو کیسے ہر طرف ہری علی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے بہار لے کے آتا ہے اور تشبیح دے رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بھی بہار آتی ہے کہ بہار آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بہار کا منظر کیسے بیان فرماتے ہیں دیکھئے گا انسر مسجد مقفعہ میں کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ لکھا ہے آپ لکھتے ہیں پرراش کے بہار سوارا گفتے تا پرش زموردی بے گسترد جو بہار سوار ہے اس نے پرراش کو بچھانے والے کو کہا ٹھیک ہے گفتے تا پرش زموردی زمورد کہتے ہیں سبز رنگ موتی ہوتا ہے لیکن اس کے رنگ سبز ہوتا ہے پرش کہتے ہیں کالین کو بے گسترد بچھا دے سوہ کی تازی ڈھنڈی ہوا نے پرراش کو کہا کہ سبز رنگ کا کالین ہے اس کو بچھا دے یعنی چادر کو اور دے ٹھیک ہے سبز رنگ کی چادر کو اور دے دائیا یہ ایپ رے بہاری رہ کرنے دے تا بنا چھے نبات در مہت زمین پہ پر دائیا دائیا وہی اردو ہے دائیا دائیا یہ ایپ رے بہاری اب پر کہتے ہیں بادل کو بہار 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 کی بادل کی دائیا جو دائیا تحسن میں کام کرنے والی میں ستھی ہے کام کرنے والی میں اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں کس کا مطلب کیا ہے ایکزیکلی مطلب کیا ہے زنی کے بچے یہ کیسی دیگرہ شیئر بلا ہے کیجئے پرستار یا نرس ہو دیتی ہیں کہتے ہیں کہ جو بہرحال ایک اس سیارہ لی ہے جو ابر بہاری جو ہے بادل جو بہار کے بادل ہیں ان کی جو دائیا جو ان کو لے کے آنے کا سبب بنتی ہے اس کو اس نے حکم دیا بنات نبات درمہت زمین بے پرورت بنات کہتے ہیں بچیوں کو بیٹیوں کو بنات نبات کہتے ہیں گل بوٹوں کو پھولوں کو جو گل بوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کو درمہت زمین زمین کے جو مہد ہے مہد کہتے ہیں بنیاد کو بھی کہتے ہیں اور گیا ہوئی یہ بلند بیگ ہوئی یہ باری کے معمولہ در کشمی میرو جید گہ بارے ٹھیک ہے گہ بارے ہم گوڑے کو کہتے ہیں تو درمہت زمین زمین کی مہد میں بے پرورت لگا دے اس کی پروری شروع کر دے ٹھیک ہے تو پھر کہتے ہیں درختان رو بے خلقہ سے نروزی ابو یہ سب سورگ تربر گریبتے اب وہ کہتے ہیں کہ جو درختیں ہیں درختان رو بے خلقہ سے نروزی خلقہ کہتے ہیں لباس کو ٹھیک ہے لباس یفارجی خانوادی دمات بے عروس خانوادی اوڈی دیئے میدان پر خلقہ کہتے ہیں لباس پھیک ہے لباس ان سے مالا نروزی نروزی جو ہے نا ایک نیا سال کو کہتے ہیں نیا سال کے نئے دن کو نروز نیا دن نیا دن کب شروع ہوتا ہے جو باہر شروع ہوتی ہے باہر کی قامت پر جو سال کب پہلا دن ہوتا ہے نروز اس کو کہتے ہیں خلقہ تین نروزی یعنی کہ بریتے ہیں خبا خبا تو کہتے ہیں خبا 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 یہ سبز اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ میں نے ایچھا رہا تھا کہ جو مطلب ہے وہ ہمیں مکمل طور پر پتا چالتے ہیں زمین اندرختانگ خبا خبا کوئی کہتے ہیں جو اس کی خبا یہ سبز انگ سبز فرق بریتے ہیں جو ان کی جو جو خبا وہ سبز رنگ اس نے اپنے اوپر اوڑ لیا ٹھیک ہے بہتفال شاخرہ بے خدوم موسیم ربی اور جو شاہ کے بچے ہیں چھوٹی چھوٹی شاہی ہیں تینیا ہیں بے خدوم موسیم ربی جو موسیم ربی کے آمد کے اوپر خدوم کہتے ہیں اس کی آمد کے اوپر ٹھیک ہے خدوم موسیم ربی موسیم سبز رنگ ان کے باتے نکل آئے ہیں اور اجوال جو موسیم ربی کے آنے کے اوپر شاہ چھوٹی کمپلیں نکل آئی ہیں اور شکوفیں نکل آئی ہیں اس سارے اس سارے یہ نالی بے خدرت اوپ اس سارے کہتے ہیں جو شیرہ ہوتا ہے جو شیرہ بناتی ہیں وہ جو شیرے ہیں وہ شیرہ جو ہے اللہ تعالی اس کی خدرت تخ میں خورمائی تخ میں کہتے ہیں گھٹھلی کو خورمہ کہتے ہیں خورمہ کہتے ہیں خجور کو خجور کی جو گھٹھلی ہے بے تربیتش اس کی تربیت بھی اس کے پالنے کے بجے اللہ تعالی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو کس طریقے سے اس کو بڑا کیا ہے اس کو لگایا اس کو بڑا کیا پھر نخل باسک گشتے وہ باسک کہتے ہیں تناور نخل کہتے ہیں درخت یہ خجور کا درخت ہے تناور نخل کا جو خجور کا درخت ہے وہ بن گیا تو ایک منظر بیشت کر رہے ہیں جس میں بخار کا منظر ہے پھر اس کے بعد شہد کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے ایسے اس سارے نالی سے شہد بنیا ہے پھر اس کے بعد جو گھٹھلی تھی اسے گھٹھلی سے ایک تناور رخت بن گیا تو اللہ تعالی کی یہ قدرت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھیں کہ تنظر دست ہیں پہلے انہوں نے ایک پورا منظر پیش کی ہے بہار کا اس طریقے سے دوبارہ سے زندگی آگئی ہے ایک زندیوں کو دن گزر رہا تھا کسی جگہ بہار نہیں تھی اللہ تعالی کی خاص سے مہربانی سے اللہ تعالی نے ہٹر دیا اس کے بعد بہار شروع ہو گئی بہار کے بہار محروض آیا سر سبز ہو گیا شہد بھی نکل آیا ہے جو خورمہ ہے کجور کا درخت ہے وہ بھی درخت ہو گیا ہے ہر چیز اپنی جگہ پر چل پڑی ہے کیوں آگے لیکھتے ہیں آبر بادل واباد ہوا مح چان پرشید سورج وفلد آسمان درکارن ہمیں کام کر رہے ہیں یہ سب کام کر رہے ہیں کیوں تا تھو نانی بیتا پھاری تاکہ تاکہ روزی کمائے ٹھیک ہے تاکہ 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 روزی روزی کمائے نہ اور تو غفلت میں نہ پڑ جائے غفلت غفلت نہ کریں اللہ تعالی عبادت میں غفلت نہ کریں تو بات کرنے کا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہوا ہے پہلے بہار کا بتایا پھر اس کے بعد بتایا کہ جو بادل ہیں حوان ہیں چاند ہیں خرشین ہیں سورج ہیں فلک آسمان سب جو ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں اللہ تعالی کی حکم سے اس وجہ سے ہم جو انسان ہے جن کو اللہ تعالی نے شکر مخلوقات کا درجہ دیا ہے وہ اپنا کام کر سکیں اور کام کرنے کی نتیجے میں ہم روزی روٹی کما سکیں اپنے گھر کا سسٹم چلا سکیں اور ساتھ ہی میں صرف ایک چیز expect کار رہا ہوں یہ ہے کہ تم نے جب روزی روٹی کمانی ہے تو میرا جو فاکو وہ بھی دعا کرنے ہے نماز بھی پڑھنی ہے اور میری عبادت بھی کرنی ہے پھر کہتے ہیں ہمیں اس بہتو سرگیشتے و فرمان پورتار شرط انصاف ناوشت کے دو فرمان نا بری کہتے ہیں ہمیں اس بہتو سرگیشتے کہتے ہیں یہ سب جو ہیں تیرے لیے تیرے لیے سرگیشتے پریشان ہیں ٹھیک ہے وہ فرمان پورتار فرمان پرداری کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرتے ہیں انصاف ناوشت کہ فرمان نہ کری اب یہ کوئی اچھی انصاف کی بات نہیں سروری کائنات پکر موجودات رحمت عالمیان سفوت عالمیان اچھی میں دور زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ در قبر حدیث میں آیا کہ سروری کائنات جو دنیا کے سرور ہیں سردار ہیں پکر موجودات اور تمام جتنی بھی موجودات ہیں کائنات موجود جنہیں ان کے لئے فخر کا باعث ہے وہ رحمت عالمیان اور تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں وہ صفت آدمیان اور آدمیوں کی صفت ہیں یعنی ان کی صفت کو بیان کرنے والے ہیں اور صفت کو دیکھ لیتے ہیں تکہ اس کا معنی خالص ہیں پاکیزہ ہیں آدمیوں میں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ وجود ہیں ختم مطاقن نبی حسیم جسیم نصیب وسیم وسیم شیفیون بہت سپارش کرنے والے ہیں مطاقن ان کی اطاعت کی گئی یعنی ان کی اطاعت یہ گئے ہیں ہر ایک ان کی اطاعت کرتا ہے جو انہیں باتیں کی ہیں ان پر عمل کرتا ہے نبی ہیں کریم کریم ہیں سخی ہیں حسیم وہ بہت حسین ہیں جسیم بھاری 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 مطناسب جسیم نصیم پاکیز ہیں وسیم خوبصورت ہیں یہ حضرت محمد کی تاریخ کی شفیع نبی کریم قسیم جسیم نصیم وسیم چھے گم دیوار امت راو کے دارت چھنٹو پشتیبان چھے گاو اس موج بحر ان راو کے بو کشتیبان کہتے ہیں کہ جو دیوار جو امت کی دیوار ہے اس کو کیا پروا دارت چھنٹو کشتیبان کے جس کا محافظ ہے حضرت محمد صلیم کو قیرے کہ اس کو کس بات کھڑا رہے ہیں کہ تیرے جسیم محافظ محافظ دائیں کہتے ہیں کہ جتنی مرجی بڑی موج ہو جائے دریا کی سمندر کی بڑی موج ہو جائے اس کا کوئی طرح نہیں ہے جب نو کشتیبان تو یہاں پہ حضرت صلیم کو تشبیر کہا جا سکتے کہ جب نو کے ساتھ جو نو ہیں جب اس قومت کے قر آنکنے والے ہیں اس قومت کے سردار ہیں تو جیسے وہ پشتیبان محافظ ہیں پھر اس امت کو کشتیبان ہے امت کو جنانے والے ہیں تو اسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ امت ہمیشہ قائم رہی اور آخری امت ہے اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی کہتے ہیں بارہ 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 بہ اپنے کمال کے درجے کو بھونچ اشفہ انہوں نے کھول دیئے اپنی جمال سے اپنی خوبصورتی سے اپنے حسن سے تمام انہوں نے دور کر دیئے انہوں نے جمیو خسالی ان کی سب عادتیں ہی بلی ہیں سلو علیہ و آلیہ آنے والے درس ہوگئے اس میں مزید ان کو پڑھیں گے ایک کال بھی آگئی ہے پھر انشاءالت اللہ ہم آگے پڑھیں گے ہم سولا اس کے پڑھ چکی ہیں 17 سے انشاءالت اللہ آگے کریں گے